آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اطلم بے پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نردر موضی آج ساتھ میں طور کے رائے سینہ مذاکرات کا استطاق کریں گے بحری کمانڈروں کی چار روزہ کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ اور وزیر خارجہ ایس چیشنکر کانفرنس سے خطاب کریں گے زراعت کی مرکزی وزارت آج سے کسان دھاگیداری پراثم اکتہ ہماری مہم شروع کرے گی بی جے پی نے آسام میں گوہاتی مینسپل کورپریشن انتخابات میں زبردست اکثریت حاصل کی ہے ایمینویل مہران نے فرانس کے صدارتی انتخاب میں میرین لی پین کو شکست دے کر لگاتار دوسری مدت کے لیے اقتدار اپنے پاس پر قرار رکھا ہے کھیلو انڈیا یونیورسٹی کھیل مقابلے بینگلورو میں شروع ہو رہے ہیں وزیر اعظم نرین رمودی نے کہا ہے کہ کھیلو میں کامیابی کے لیے مجموعی نظریہ اور خود کو مکمل طور پر وقف کر دینا بنیادی ضرورت ہے اور آئی پیل کرکٹ میں لکھنو سپر جائنس نے ممبئی انڈیاں کو چھتی سن سے شکست دی اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نرین رمودی آج نیڈلی میں رائے سینہ مذاکرات کے ساتھویں دور کا افتتاہ کریں گے یورپی یونین کی صدر ارسولہ واندیر لین ان مذاکرات میں مہمان خصوصی ہوں گی ان مذاکرات میں کئی ملکوں کے سابق وزرائے آزم اور دیگر شخصیات شامل ہوں گی یہ تین روزہ مذاکرات ٹیرانووہ جذبات بے سبری اور جوکھم سے مطالق ہیں مذاکرات کے چھے وسیع مضوعات ہیں جن میں جمہوریت کے بارے میں نظر ثانی کثیر ملکیت کا خاتمہ آبی کاکسز ہریالی کی منتقلی کے حصول وغیرہ شامل ہیں رائے سینہ مذاکرات کے تقریباً ایک سو اجلاس ہوں گے جن میں نوے ملکوں کے دو سو دس مقررین اظہار خیال کریں گے پچھلے سال کوویڈ انیس وبا کے بائیس غیر معمولی صورت حل کی وجہ سے یہ مذاکرات ورچول طور پر ہوئے تھے اس سال تمام افراد مذاکرات میں خود موجود ہوں گے منتظمین نے مذاکرات کے محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے غرض سے کوویڈ انیس سے متعلق صحت ذابطوں کی تعمیل کے لیے ضروری اقتعامات کیا ہے تفصیل ہمارے نوانگار سے رائے سینہ مذاکرات بھارت کی ایک اہم کانفرنس ہوتی ہے جو دوہزار سولہ سے ہر سال منعقد ہو رہی ہے یہ کانفرنس مختلف ملکوں کی سیاسیات اور اقتصادیات پر پڑھنے والے جغرافیائی حالات کے اثرات سے متعلق ہوتی ہے یہ ایک کثیر ملکی کانفرنس ہوتی ہے جس کا مقصد عالمی برادری کو درپیش سب سے زیادہ چیلنجنگ معاملات سے نمٹنا ہوتا ہے ہر سال پالیسی، تجارت، میڈیا اور سیول سوسائٹی کی عالمی سرکردہ شخصیتیں نئی دلی میں بہت سے بین الاقوامی پالیسی معاملات پر تعاون کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں اس کانفرنس کی میزبانی اوبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کرتی ہے پچھلے سات برسوں میں رائے سینہ مذاکرات میں کافی پسطت آئی ہے اور انہوں نے بین الاقوامی امور سے متعلق ایک سرکردہ عالمی کانفرنس کی حیثیت اختیار کر لی ہے خبرنامے کے لیے آنند کی ریپورٹ وزیراعظم دراندر مودی نے کہا ہے کہ آئینی اصلاحات کے بعد جمہور کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے اور جمہوریت فروغ پا رہی ہے جناب مودی نے کہا کہ خواہ جمہوریت ہو یا ترقی آج جمہور و کشمیر ایک نئی مثال قائم کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جمہوریت اور ترقی مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں بلکل نشلی سطح تک پہنچ گئی ہے وزیراعظم قومی پنچائیتی راج کے دن کے موقع پر کل جمہو کشمیر کے سامہ زلے میں پلی گاؤں سے ملک بھر کی تمام گرام سبھاؤں سے خطاب کر رہے تھے پین سال پہلے پورے راج میں پانچ ہزار کروڑ روپیہ ہی ان کے نصیب ہوتا تھا اور اس میں لے لذاک سب آ جاتا تھا لیکن پچھلے دو سال میں جو گپی آئی ہے اس بار بجٹ میں چیلوں کے پاس بائیس ہزار کروڑ روپیے سیدھے سیدھے پنچائیتوں کے پاس بکاس کے لیے دیے جا رہے ہیں اس موقع پر وزیراعظم نے جمہو کشمیر میں بیس ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتداد کیا اور سنگے بنیاد رکھا انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے جمہو کشمیر کی ترقی میں اضافہ ہوگا وزیراعظم نے آٹھ سو پچاس میگا وارٹ کے رتلے پن بجلی پروجیکٹ اور پانچ سو چالیس میگا وارٹ کے کوار پن بجلی پروجیکٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھا جو کشتوارزلے میں چناب دریا پر تعمیر کیا جائے گا اس موقع پر ایک تقریب میں ادھار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے جمہو کشمیر کے عوام کو مبارک بات دی اور کہا کہ پلی بھارت کا پہلا کاربن سپاک پنچائد بننے کے اپنے راستے پر گمزن ہے گلاسگو میں دنیا کے بڑے بڑے دگج اتھٹے ہوئے تھے کاربن نیٹرل کو لے کر کے بہت سارے بھاشن ہوئے بہت سارے بیان ہوئے بہت ساری گو سنائے ہوئی لیکن یہ ہندوستان ہے جو گلاسگو کے سنگن کلپ کو آج جمہو کشمیر کی ایک چھوٹی پنچائد پلی پنچائد کے اندر دیش کی پہلی کاربن نیٹرل پنچائد بننے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے آج مجھے پلی گاؤں میں دیش کے گاؤں کے جنفرتیز بیوں کے ساتھ چھوڑنے کا بھی اوسر ملا اس بڑی اپنردی اور دکات کے کاموں کے لیے جمہو کشمیر کو بہت بہت بڑھائی وزیراعظم نیرندر موڈی نے کہا ہے کہ چھوٹی آن لائن ادائیگی سے ملک میں ایک بڑی دیجیٹل معیشت کی تعمیر میں مدد مل رہی ہے آکاشوانی پر من کی بات پرگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ ہر روز ملک میں بیس ہزار کروڑ روپے کی مالیت کا دیجیٹل لیندین ہو رہا ہے کہیں بھی گئے کیسٹ لے جانے کا بینک جانے کا ایٹی ایم کھوجنے کا جنجرتی خطم موبائل سے ہی سارے پیمنٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ان چھوٹے چھوٹے آن لائن پیمنٹ سے دیش میں کتنی بڑی دیجیٹل ایکنومی تیار ہوئی ہے اس سمائے ہمارے دیش میں قریب بیس ہزار کروڑ روپے کے ٹرانجیکشن ہر دن ہو رہے ہیں پچھلے مارٹ کے مہنے میں تو یو پی آئی ٹرانجیکشن قریب دس لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گیا وزیراعظم نے اتمنان کا ادھار کیا کہ بھارت میں دیجیٹل ادائیگی کا کلچر فروغ پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یو پی آئی تیزی کے ساتھ ملک کی معیشت کا حصہ بن گیا ہے اور دور دراز کے گاؤں اور چھوٹے قضبوں تک میں لوگ یو پی آئی کے توسط سے لیندین کر رہے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ فنٹیک یعنی مالی امور سے متعلق تقنیق سے وابستہ کئی نئے سٹارٹ اپس سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم نے اپنا خطاب لوگوں سے اس بات پر زور دیتے ہوئے ختم کیا کہ وہ ماسک لگانے اور ہاتھوں کو دھونے جیسے کوویٹ سے بچاؤ کے سبھی طریقوں پر عمل کریں یہ خبرنامہ آکا عاشوانی سے نشو کیا جا رہا ہے بحری کمانڈروں کی چار روزہ کانفرنس آج شروع ہوگی مذکورہ کانفرنس بحری کمانڈروں کو فوجی سٹریٹیجک سطح پر قلیدی بحری معاملات پر تبادل خیال اور ادارہ جاتی فورم کے ذریعے سینئر سرکاری اہدداروں کے ساتھ باتچیت کا موقع فراہم کرتے ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ اور وزیر خزاجہ خرجہ ڈکٹر ایس جیشنکر کانفرنس سے خطاب کریں گے اور قومی بحری سلامتی سے متعلق معاملات پر بحری کمانڈروں کے ساتھ باتچیت کریں گے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج اور بھارتی فضائیہ کے سربراہان بحری کمانڈروں سے باتچیت کریں گے تاکہ ایک مشترکہ کارروائی کے محول کے لیے تینوں افواج میں ہم آہنگی اور تیاری کے معاملات پر تالمیل کو بڑھانے کے موقعوں پر تبادل خیال کیا جا سکے وزیر دفاع نے وزید کہا کہ بحری سٹاف کے سربراہ دیگر کمانڈروں کے ساتھ پچھلے چھے مہینے میں بھارتی بحریہ کی جانب سے انجام دی گئی بڑی کارروائی، ساز و سامان، لوجسٹکس، انسانی وسائل کی ترقی، تربیت اور دیگر انتظامی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے اور اہم کارروائیوں اور اقدامات کے لیے مستقبل کے منصوبوں پر باتچیت کریں گے زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت آج سے کسان بھاگیداری تاتھمکتہ ہماری مہم منقب کر رہی ہے مذکورہ مہم جو اس ماہ کی تیس تاریخ تک جاری رہے گی مختلف وزارتوں اور محکموں کو اشتراک میں آزادی کا امرت مہت سا منقب کی جاری ہے ذرعی تحقیق اور تعلیم کا محکمہ قدرتی کھیتی پر ہر کرشی وگیان کیندر اور فریل نمائش میں کرشی میلہ منقب کرے گا زراعت کے مرکزی وزیر نرینر سنگھ تومر فصل بیمے پر کومن سرویس سنٹر سی ایس سی کی جانب سے منقبہ ملکیر ورکشاپ کا آغاز کریں گے مہم کے تحت پچھتر منتخبہ کسانوں اور سنتکاروں کو ایک قومی آدم نرور بھارت کانکلیو ہوگا مہم کے دوران سبز انقلاب خوراک کی پیداوار میں خود کفالت سمیت بھارت کی آزادی کے پچھتر برسوں میں ذرعی ترقی کے سنگی میل کو بھی اجاگر کیا جائے گا کسان بھاگی داری پراتم اکتہ ہماری ابھیان میں ایک کروڑ سے زیادہ کسانوں اور متعلقہ فریقوں کے شرکت متبقے ہیں آسام میں بی جے پی نے گوہاتی مینسپل کورپریشن کے چناؤں میں شاندار جیت حاصل کی ہے بی جے پی اور اس کی حلیف پارٹی آسام گن پریشد نے ساٹھ رکھنی کورپریشن میں اٹھاون نشستے جیتی ہیں اکیلے بی جے پی نے باون اور آسام گن پریشد نے چھ سیٹے حاصل کی ہیں جبکہ آسام جاتیا پریشد اور آم آدمی پارٹی نے ایک ایک سیٹ پر جیت حاصل کی ہے البتہ اپوزیشن کانگریس ایک بھی سیٹ پر کامیاب نہیں ہو سکی گوہاتی مینسپل کورپریشن کے چناؤں نو سال کے وقفے کے بعد ہوئے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے مینسپل چناؤں میں بی جے پی کی شاندار کامیابی کے لیے گوہاتی کے عوام کو مبارک بات دی ہے بی جے پی کے قومی صدر مرکزی وزیر داخلہ اور آسام کے وزیراعلا نے بھی پارٹی کی حمایت کرنے کے لیے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے سال دوہزار اکیس بائیس میں بھارت کی سیرمک اور شیشے کی مصنوعات کی برامدات سب سے زیادہ رہی اور یہ تین ہزار چار سو چو سٹھ میلین امریکی ڈالر کی مالیت کی ہو گئی مالی برس دوہزار تیرہ چودہ کے دوران بھارت کے سیرمک اور گلاس کی مصنوعات کی برامدات ایک ہزار دو سو بانوے امریکی ڈالر کی مالیت کی تھی کومرس اور سنت کے وزیر پیوش گویل نے کہا ہے کہ سیرمک ٹائلز کی برامدات میں اضافہ سیرمک ٹائلز اور سینیٹری ویر کی مصنوعات کی برامدات میں اضافے کے بائیس ہوا ہے بندرگاہوں جہازرانی اور آبی شہراؤں کے مرکزی وزیر نے اوڈیشہ میں پاردی پورٹ اتھارٹی سے کہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر پچاس کروڑ میٹرک ٹن سالانہ کرنے کے لیے کام کرے وہ گزشتہ روز بندرگاہ کے اپنے پہلے دورے کے دوران مختلف بنیادی دھانچوں کے پروجیکٹوں اور پردی پاردیپ میں بندرگاہ کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے ایک ریپورٹ اوڈیشہ کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے کے دوسرے دن وزیر محصوف آج بہت سے پروجیکٹوں کا افتتح اور سنگ بنیاد رکھیں گے ایک جانب جناب سونوال گتی شخصی پروجیکٹ کے تحت قومی شہرہ کے ساتھ بندرگاہ کے سڑک رابطے کے حصے کے طور پر دوسرا ایکزٹ کم روٹ فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھیں گے تو دوسری جانب وہ بندرگاہ پر کنٹینر اسکینر کا افتتح بھی کریں گے یہ اسکینر بہترین تصاویر کشی کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے چھوی گھنٹہ تقریباً پچیس کنٹینروں کو اسکین کیا جا سکتا ہے حکومت کے کاروبار کرنے میں آسانی کی پہل کے تحت 39 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے تیار کر رہی کنٹینر اسکینر بندرگاہ کے ٹریفک کے انتظامیہ میں ایک وسیع اضافہ ہوگا بھونیشور سے خبرنامہ کے لیے جی سی داشت کی ریپورٹ ایمانویل میکرون فرانس کا صدارتی انتخاب دوسری مرتبہ جیت رہے ہیں انہوں نے 88.2 فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں میکرون کے دائیں بازو کے حریف میرین لیپین نے اس انتخاب میں 41.8 فیصد ووٹ حاصل کیے جس کے دوران گزشتہ 50 برس میں ملک کی سب سے زیادہ غیر حاضری کی شرح سامنے آئی ہے پورے فرانس میں مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے پولنگ ختم ہو گئی تھی اور انتخاب کے حتمی نتیجے کا اعلان آج ملک کی وزارت داخلہ کرے گی ایک شاندار تقریب کے دوران نائب سادر جمہوریہ ایم بینکر یا نائیڈو نے کل شام بگلورو میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا استطاع کیا دس روزہ کھیل کود مقابلوں کے دوران ملک بھر کی دو سو یونیورسٹیوں کے چار ہزار سے زیادہ کھیلاری حصہ لے رہے ہیں اور آئی پیل کرکٹ میں کل رات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں لیکنو سپر جائنس نے ممبئی انڈینس کو 36 رن سے ہرا دیا آج شام ساڑھے ساتھ بجے پنجاب کنگز کا مقابلہ چن نائی سپر کنگز سے ہوگا یہ دی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ اسلم آج راجدھانی دلی سے شائر ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیراعظم نرین موڈی کے جمہور کشمیر کے دورے سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے اس سلسلے میں روزنامہ ملاب کی سرخی ہے نئے جمہو کشمیر کو وزیراعظم موڈی کا تحفہ وزیراعظم نے جمہو کشمیر کے سامہ ذلے کے پلی پنچائت میں بیس ہزار کروڑ روپے کے ترقیاتی سکیموں کا افتتاح کیا اور سنگے بنیاد رکھا جبکہ انقلاب نے وزیراعظم کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ جمہو کشمیر میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے روزنامہ انقلاب نے بی جے پی کے صدر جے پی نڈڈا کے وزیراعظم کے من کی بات پروگرام کے تعلق سے دیے گئے بیان کو نمائع کیا ہے وزیراعظم موڈی لوگوں کو قدیم علم کی یاد دلا کر خوشحال بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ایسا وزیراعظم ملک سلا رہا ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف سے حاصل کردہ تعلیمات بتاتا ہے تاکہ عوام کی زندگی بہتر ہو سکے روزنامہ راشتہ سہرہ نے نائب صدر جمہوریہ کہ دل بدل مخالف قانون میں خامیوں پر تشویح ظاہر کیے جانے اور دل بدل قانون میں ترمیم کی وقالت کے خبر کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے اور آخر میں اہم خبروں کے شرخی ہیں ایک بار پھر وزیراعظم نرین درمودی آج ساتھ میں دور کے رائے سینہ مذاکرات کا افتتا کریں گے بحری کمانڈروں کی چار روزہ کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ اور وزیر خزانہ ایس جیشن کر کانفرنس سے خطاب کریں گے جراعظم کی مرکزی وزارت آج سے کسان بھاگی داری پراتھم اکتہ ہماری مہم شروع کرے گی بی جے پی نے آسام میں گوہاتی منسپل کورپریشن انتخابات میں زبردست افسریت حاصل کی ہے اور کھیلو انڈیا یونیورسٹی کھیل مقابلے بینگلورو میں شروع ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا